بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفی نقی جامحی پاکستان کے قذبے میں زیر زمین پانی میں زہلیل اجزاء کے سبب حڈیوں کی بیماریوں کے ساتھ ایک نسل بڑی ہو گئی اور اگلی بھی اسی کا شکار دو اڈائی سال کا بچہ بھی اس میں اب نظر آیا تو اب یہ پریشانی والی بات ہے چین نے امریکی صدر ٹرمپ کے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے کہ چین نومبر کے امریکی انتخابات میں مداخلت کی کوشش کر رہا ہے اور فوٹبالرز کو دل کا دورہ پڑھنے کا بہت خطرہ ہے اسی لیے برطانیہ میں ہر نئے کھلاری کے دل کی سکیننگ کی ضرورت بڑھ رہی ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ایک ایسا گاؤں ہے جہاں زیر زمین پانی پینے سے لوگ معذور ہو جاتے ہیں آلودہ پانی انسانی آزا کو کیسے متاثر کرتا ہے یہ کوٹ اصدللہ میں آج بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں پانچ سال سے کم عمر کے بچے بھی بیماریوں کا شکار ہیں ہمارے نامنگار عمر دراز نے اس گاؤں کا سفر کیا جہاں انہوں نے آلودہ پانی کی وجہ سے نسمانی نقائص پر مبتلا افراد سے ملاقات کی اس طرح انہیں چھے برس ہو چلے ہیں پہلی بار عمجد حسین کو پندرہ برس پہلے معلوم پڑا تھا کہ ان کی ہڈیاں کمزوری کا شکار ہیں گرتے اور اٹھتے یا پھر چھڑی کے سہارے کام چلتا رہا مگر اب عمجد حسین کام کاج کے قابل نہیں ہے ان کا گزر کرزوں پر ہو رہا ہے امجد حسین اکیلے نہیں لاہور کے مضافات میں واقع ان کے گاؤں کوٹ اسدللہ میں آلودہ پانی کا شکار بننے والے درجنوں گھروں کی یہی کہانی ہے گزشتہ بیس برس میں اندہاتوں میں ایک نسل جوان ہو چکی ہے مگر ان میں زیادہ تر عارضی یا پھر مکمل معذوری کا شکار ہو چکے ہیں یہاں کے لوگوں کو اس کی وجہ معلوم ہے تہم ان کو یہ نہیں معلوم کہ کیا ان کی آنے والی نسلیں اس معذوری سے بچ پائیں گی بیس برس قبل دو سو کے قریب ہڈیاں ٹیڑی ہونے کے واقعات سامنے آئے ریاست حرکت میں آئی تاہم اس کے اقتامات کی افادیت پر سوالیاں نشان موجود ہے پانچ برس سے چھوٹے بچوں میں ٹیڑی ہڈیاں آج بھی نظر آتی ہیں فلورائیڈ جب زیادہ ہوگا آرسینک زیادہ ہوگا دانت آپ دیکھیں تو دانت ان کے پیلے ہوں گے دانت گرنے شروع ہو جاتی ہیں دانت کالے ہو جاتی ہیں ہڈیوں کا ٹیڑھا پن اور کمزوری جو ہے یہ موسٹ آوویوس ہوتی ہے اور ان میں سے جو سب سے زیادہ آوویوس ہوتی ہے that is کہ ان کی ٹانگیں جو ہیں there is a disease جو کہ بچوں کے ساتھ جس کو ریکٹس کہتے ہیں ویٹیمن ڈی دیفیشنسی کے ساتھ وہ بیماری بھی وجہ ہوتی ہے لیکن یہ مخصوص خطے کے اندر جو ہیں وہاں پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ پانی کے وجہ سے ہی ہے یہاں لگی درجنوں فیکٹریوں کو پانی کی آلودگی کا سبب مانا جاتا تھا تاہم پنجاب کے محکمہ محولیاتی تحفظ کے مطابق ایسا نہیں ہے ان کا ماننا ہے کہ پانی کی آلودگی کی وجہ پنجاب کے بارہ ازلا کے نیچے فلورائیڈ کی زیادتی ہے عمر دراز بی بی سی نیوز لاہور پانی میں فلورائیڈ کی زیادہ مقدار پنجاب کے کن ازلا میں پائی جاتی ہے اور کیا ان علاقوں میں بھی لوگ معذوری کا شکار ہو سکتے ہیں نامانگار عمر دراز نے یہی سوالات صوبہ پنجاب کے محکمہ محولیاتی تحفظ کے ترجمان نصیم الرحمن سے کیے انیشلی تو ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید کوئی یہاں پہ انڈسٹری ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ کیمیکلز نکل رہے ہیں اور وہ پھر مکس ہو رہے ہیں پانی کے اندر اور جس کی وجہ سے یہ سارا اور ہے لیکن وہ جب اس کو مزید انویسٹیگیٹ کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ جو ہمارا ایری ہے نا کسور کا اور ہمارے طریقے بارہ ازلا ایسے ہیں پنجاب کے جہاں پہ نیچے جو فلورائیڈ کی زیادتی ہے پانی کے اندر فلورائیڈ کا لیول زیادہ آتا ہے یہ کون کون سے علاقے ہیں یہ اس وقت ایسےٹلی تو مجھے زیادہ نہیں ہے لیکن کسور ہے اس میں میاں والی ہے منڈی بہودین ہے جنوبی پنجاب کے کچھ سے لائیں تو بارہ ایسے زیادہ ہیں جہاں پہ فلورائیڈ کی زیادتی ہے ایک ایشو اور آ رہا ہے اور وہ ہے پانی کی جو گراؤنڈ وارٹر ڈپلیشن کا پورے ریجن میں نہ صرف یہ کہ ہمارے کسی ایک دو زیادہ میں یا پورے پنجاب میں اگر آپ ہمساہیہ ملک میں بھی چلے جائیں تو جو ہمارا گراؤنڈ وارٹر ہے اس کا لیول ڈپلیٹ ہو رہا ہے اب جب ڈپلیٹ ہو رہا ہے جب ہم نیچے جاتے ہیں تو ایک خالی برتن کا بھی پیند ہو تو جو سارا گاندہ ہے وہ پھر اینڈ پہ باہر آ جاتا ہے تو اسی طرح ڈپلیشن کی وجہ سے کچھ بنیادی طور پر مسائل آ رہے ہیں آپ نے بات کی کہ یہ فلورائیڈ کی زیادتی جو ہے وہ مختلف اضلہ میں پائی جاتی ہے لیکن یہ جو ڈی فارمٹیز والا مسئلہ ہے یہ صرف اس ایریا کے اندر ہی کیوں ہیں اس کے حوالے سے کیا کوئی ریسرچ کی گئی میرے خیال میں یہ صرف یہاں پہ کیونکہ ایک بہت زیادہ ایشیو ہائی لائٹ ہو گیا ہمارے یہ جو اس طرح کی انوارمنٹل مسائل ہیں اور بہت سارے علاقوں میں آ جاتا کیونکہ میں نے کچھ ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جو دو دھائی سال کی عمر کے ہیں ہم اپنی لیپ کے تھو اس کو ٹیسٹ کروائیں گے مزید اس کو دیکھتے ہیں کہ اب کیوں ہو رہے اس وقت تو ہوا سامنے بھی بات آگئی یہ بھی پتہ چل گیا کہ فلورائیڈ کی جاتی ہے اور اس کے لیے پھر سکیم بھی وہاں پہ لگا دی گئی تو اب اس کا مطلب ہے پھر وہ جو وارٹر سپلائی سکیم میں کوئی پرابلم ہے یا دوسری دیزن ایک اور ہو سکتی ہے بعض اوقات ہمارے چونکہ یہاں پہ سچ کوئی ایسا ریگولیشن نہیں ہے جس کا جہاں دل کرتا ہے اپنا ایک بول کر کے موٹر لگا لیتا ہے جیسے آپ نے کوئنٹ آٹ کیا کہ دو اڑھائی سال کا بچہ بھی اس میں اب نظر آیا ہے تو اب یہ پریشانی والی بات ہے اب یہ چیک کرنا پڑے گا کہ وہ بچہ جو ہے انہوں نے پانی اپنا خود وہ بول سے نکال لے ہیں یا کسی سکیم سے یہ ہم بھی اس کو ٹیسٹ کرواتے ہیں یہ تو چلنے صرف ایک چھوٹا سا گاؤں ہے لیکن کیا جو آپ نے بیلٹ بتائی جس کے اندر فلورائیڈ کی زیادتی ہے یہ مزید کچھ دھاتیں پانی میں شامل ہو رہی ہیں کیا وہاں پر بھی اس قسم کے مسائل آ سکتے ہیں بلکل آ سکتے ہیں دیکھیں ایک دفعہ بات کہا نمک ہے نا آپ نمک کہ آپ کٹھا کر کے کوئی روڈی سی اس کی کھا لے تو آپ کو در اوہ ترہ فیلنگ ہوگی وہی نمک آپ پانی میں جب ڈیزار کر کے پیتے ہیں تو اس کا اثر آتا ہے اور اور طرح سے آپ کو فیل ہوتے اگر انفارچمنٹ لی کی ایک جگہ پہ ایک چیز کی کنسٹریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ پھر اسی طرح کی پھر مسائل آتے ہیں جیسے ہڈیوں کی ٹیڑا پان کیا ہیں یہ تھے صوبہ پنجاب کے محکمہ محلیاتی تحفظ کے ترجمان نسیم الرحمن اور اسی موضوع پر سوشل میڈیا پر بھی لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں شفقت سیال نے جھنگ سے لکھا کراچی سے افتحار احمد نے کہا کہ اس ملک میں ترجیحات کا مسئلہ ہے حکومت عوامی ضروریات کے اصل کام کے بجائے دکھاوے کے کام کرتی ہیں اور سوہیل اجاز مرزا کہتے ہیں کہ مقامی آبادی کو آر او فلٹر کا پانی پہنچانا پنجاب کی حکومت کی ذمہ داری تھی لیکن یہ کام نہیں ہو سکا اور اب دیگر موضوعات پر ایک نظر صدر ٹرمپ نے چین پر ارضام لگایا ہے کہ وہ اس سال نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں مداخلت کر رہا ہے جس کا مقصد ریپبلکن پارٹی کو انتخابات جیتنے سے رکنا ہے چین نے ان الزامات کو مصرد کیا ہے نیو یورک سے ہمارے نامنگار نیک برائنٹ کی ریپورٹ سلیم قاضی کی زبانی اقوام متحدہ میں دوسرے دن بھی امریکہ فرسٹ نہیں بلکہ امریکہ لیٹ تھا اور سفارتی آداب کے برعکس عالمی رہنماؤں کو امریکی صدر کا انتظار کرنا پڑا سلامتی کانسل کا اجلاس بڑی کاروباری کمپنی کے بورڈ روم جیسا لگتا ہے اور دوسرے دن کرسی صدارت صدر ٹرمپ کے پاس تھی صدر ٹرمپ نے یہ اجلاس بلایا تو ایران پر بات کرنے کے لیے تھا لیکن سب اس وقت حیران رہ گئے جب انہوں نے اپنی توپوں کا رخ چین کی طرف مور دیا یہ بات قابل احساس ہے کہ چین ہمارے آنے والے انتخابات میں دخل اندازی کی کوشش کر رہا ہے یعنی نومبر 2018 کے انتخابات میں چین والے میری انتظامیہ کے خلاف ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ میں یا میرے ساتھی انتخابات جیتیں کیونکہ میں وہ پہلا صدر ہوں جس نے تجارت میں چین کو چیلنج کیا ہے ہم تجارت میں ان سے جیت رہے ہیں ہر میدان میں جیت رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ وہ آنے والے انتخابات میں دخل اندازی یا گربڑ کریں یہ سن کر چینی مندوبین نے آپس میں ایک ہنگامی مشورہ کیا اور پھر چینی وزیر خارجہ نے ایک فلبدی جواب دیا ہم کسی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل دیتے ہیں نہ دیں گے اور ہم چین پر کسی بھی الزام سے انکار کرتے ہیں اس اجلاس کو جس چیز نے مزید حیرت انگیز بنایا وہ یہ تھی کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ انتخابات میں روسی مداخلت کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا یہ جان کر صدر پوتن تو بہت خوش ہوں گے خبروں کی چھانبین کرنے والی ایک ویب سائٹ کے مطابق وہ دو روسی افراد ان پر الزام ہے کہ انہوں نے برطانیہ کے قضوے میں سابق روسی خفیہ ایجن سرگئی سکرپال اور ان کی بیٹی کو زہر دیا تھا ان میں سے دراصل ایک روسی فوجی افسر ہے ویب سائٹ بیلنگ کھٹ کا کہنا ہے کہ رسلن بشیروہ نہ صرف روسی فوج کے افسر ہے بلکہ انہیں صدر پوتن کی طرف سے ایزازات سے بھی نوازہ جا چکا ہے سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کر رہنما جہانگیر ترین کی ناہلی کی فیصلے پر نظرسانی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کی تاہیات ناہلی کا فیصلہ برقرار رکھا ہے ناہلی کے بعد جہانگیر ترین نے پارٹی کے عدد سے تو استیفہ دے دیا تھا لیکن وہ اس کے اہم اجلاسوں میں شریک ہوتے رہے ہیں مالدیب کی فوج اور پولیس نے کہا ہے کہ وہ گزرسہ اتوار کے صدارتی انتخابات کے نتائج کا دفاع کریں گے ان انتخابات میں اختلاف کے رہنما ابراہیم محمد غیر متوقع طور پر واضح اکسریت لینے میں کامیاب ہو گئے تھے موجودہ صدر عبداللہ یامین نے نتائج کو تسلیم کر دیا تھا لیکن اب ان کی جماعت انتخابی بے قائدگیوں کی شکایت کر رہی ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھئے گا انڈین سپریم کورٹ نے اپنے اس پرانے فیصلے پر اثر نو غور نہ کرنے کا فیصلہ سنایا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ مسجد میں نماز اسلام کا ایک لازمی حصہ نہیں ہے اور دیکھئے گا کہ برطانیہ میں نئے فوٹبالرز کے دل کی سکیننگ کے باوجود کیا آکھل ایڈیوں کی ہلاکتوں کے واقعات رک گئے ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھیر خوش آمدید انڈین سپریم کورٹ نے 1994 کے اس کیس کی دوبارہ سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے جس میں عدالت نے کہا تھا کہ اسلام میں عبادت کے لیے مسجد لازمی نہیں ہے اس فیصلے سے اب بابری مسجد کے ٹائٹل سوٹ یا ملکیت کے مقدمے کی سماعت کی راہ ہموار ہو گئی ہے عدالت نے کہا ہے کہ یہ بات ایک خاص تناظر میں کہی گئی تھی اور اس کا ملکیت سے مطلب و قدمے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا دلی سے سحیل حلیم بابری مسجد چھ دسمبر 1992 کو مسمار کی گئی تھی لیکن زمین کی ملکیت پر تناظر بہت پرانا ہے مسماری کے بعد وفاقی حکومت نے پوری متناظر آرازی کو ایکوائر کر لیا تھا اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اسلام میں عبادت کے لیے مسجد ضروری نہیں ہے نماز کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے متناظر آرازی کی ملکیت سے مطالعہ مقدمے کی سماعت سے پہلے عرضی گزار چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے پر نظر سانی کرے سی عدالت نے دو ٹو اس ٹو ون کی مجارٹی سے کہا کہ یہ میٹر لارجر بینچ کو بھیجے جانے کی ضرورت نہیں ہے اس میٹر میں کوئی بھی ایسا سمیدھانی پرشن نہیں آرائز ہوتا ہے جسے لارجر بینچ کو بھیجا جائے اور ٹو اس ٹو ون کی مجارٹی سے ججمنٹ آیا ہے انتیس اکٹوبر ڈیٹ لگائی ہے ٹائٹل سوٹ کی سنوائی کے لئے لیکن جسٹس عبدالنظیر نے اپنے اختلافی فیصلے میں کہا کہ کیس کو پانچ رکنی بینچ کے سامنے بھیجا جانا چاہیے تھا جسٹس نظیر نے کہا کہ اسلام کے ٹینٹ مسلم پرسنل لاؤ بورڈ اور دوسرے مسلمان فریقوں کا موقف تھا کہ انیس سو چورانوے کا فیصلہ زمین کی ملکیت کے مقدمے پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے یہ میجورٹی ججمنٹ نے یہی کہا ہے کہ ٹائٹل سوٹ اور اپیل پر اس اوبزرویشن کا فرق نہیں پرے گا کیونکہ وہ ایک پرٹیکلر کانٹیکسٹ میں کہا گیا تھا اور کانٹیکسٹ تھا ایکوزیشن آف لینڈ اور وہ لینڈ ایکوزیشن کے کانٹیکسٹ میں یہ بات تھی کہ کیا مسجد کو ایمیونیٹی حاصل ہے یا نہیں ہے فروم ایکوزیشن پروسیدی ہندو مانتے ہیں کہ جس جگہ مسجد قائم تھی وہاں ہزاروں سال پہلے ان کے بھگوان رام پیدا ہوئے تھے کہ کیا پرمان ہے کہ رام کا جنم وہیں ہوا تھا کوئی پرمان ہے اب ان کو کیا کہا جائے اس سوال پوچھنے والوں کو کیا آپ امید کرتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے برچ سرٹیفیکٹ لاکر کے دکھائیں ہیں کہ یہ ہے برچ سرٹیفیکٹ اور اس بات کا فیصلہ کوئی نیادیش کر سکتا ہے کہ یہاں پر پانچ ہزار سال پہلے رام کا جنم ہوا کی نہیں ہوا کوئی کر سکتا ہے سن دوہزار دس میں علاباد ہائی کورٹ نے زمین کو تینوں فریقوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا تھا لیکن تینوں نے ہی اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا سحیل حلیم بی بی سی نیوز دلی آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارئین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں سب سے زیادہ جو خبر پڑھی جا رہی ہے وہ ہے انڈیا کی سپریم کورٹ نے ایڈلٹری کو جرم کے دائرے سے خارج کر دیا جہانگیر ترین کی درخواست مصطرد نا اہلی برقرار اور یہ خبر بھی کہ گوگل آنے کے بعد کی زندگی نے ہماری آدات کو کس طرح تبدیل کر دیا ہے فوٹبالرز کو دل کا دورہ پڑھنے کا خطرہ پہلے کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے انگلینڈ او ویلز میں نوجوان پروفیشنل فوٹبالرز پر پہلی مفصل تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ دل کے پوشیدہ امراض کی تشخیص کے لیے سکریننگ بہت ضروری ہے دس برس پر محیط اس تحقیق میں گیارہ ہزار نوجوان خلالی شامل ہوئے جن میں سے کثرت کے دوران آٹھ کی موت واقع ہوئی یوں پیم کی رپورٹ غزنفر حیدر کی سبانی بین ڈانیلز پندرہ برس کے تھے اپنے مقامی فوٹبال ٹیم کے لیے کھیلتے تھے ایک دن ٹریننگ کے دوران وہ بہوش ہو گئے اور پھر دل کی ایک نامعلوم بیماری کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی ان کے والد کا کہنا ہے کہ اگر بین کی سکریننگ ہوتی تو اس بیماری کا پتہ چل جاتا ہر نوجوان کھلالی کو یہ موقع ملنا چاہیے میرے بیٹے کو نہیں ملا بین بہت خوش اور اس کھیل سے مخلص تھا اس کھیل نے مشکل میں اس کی ہمیشہ مدد کی لیکن اگر آپ کو دل کا کوپوشیدہ مرض ہے تو یہ کھیل اسے بھی ڈھونڈ نکالتا ہے کیان جیسے نوجوان پروفیشنل فوٹبالس کو نیا موہتہ سائن کرنے سے پہلے اور پھر باقائدگی سے دل کے امراض کے لیے سکرین کیا جاتا ہے کرشل پیلس میں شامل ہونے سے پہلے ان کی اس طرح سے ای سی جی کی گئی تاکہ انہیں گرین سگنل دیا جا سکے نئی تحقیق کرنے والی ٹیم کا کہنا ہے کہ اس سے سکریننگ کے فوائد کی تصدیق ہو گئی ہے ہم نے فوٹبالرز کے ایک چھوٹے گروپ میں خطرناک بیماریوں کی تشخیص کی جن کا علاج کیا گیا تاکہ وہ واپس جا کر کسی خطرے کے بغیر فوٹبال کھیل سکیں اپنے علاقے میں ایک موت کے بعد ڈاکٹر سینڈرہ نے مقامی طور پر ایک ہیلتھ چیارٹی کی مدد سے سکریننگ کا انتظام کیا سن دوہزار تیرہ میں مارلو میں فوٹبال کھیلتے ہوئے ایک سترہ سالہ لڑکے کی موت ہو گئی ایک کمیونٹی کے طور پر ہم بہت افسردہ تھے محققین کا کہنا ہے کہ دل کا باقائدگی سے چیک اپ زندگیاں بچا سکتا ہے جبکہ کچھ کھلاری ایسے بھی ہیں جن کی سکریننگ کے بعد موت ہو گئی اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنے چاہئے تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے پتا ہے یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش بی بی سی اردو ہم نے پاکستان کی اہم سماجی اور سیاسی شخصیات کے ساتھ بی بی سی اردو کے خصوصی انٹرویوز پر مبنی ایک پلائی لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگر آپ چاہیں تو مجھے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایٹ شفی نقی جامعی اس کے ساتھ یہ سیربین افتتام کو پہنچا مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ